اسلام علیکم ناظرین گزستہ قسمیں ہم نے جنگ کے بہت سے مناظر دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حاجی حضرت نظام و ملک کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اب آنے والی نئی قسمیں کیا ہوگا؟ کیا سنجار اب ریاست کی طرح سوچے گا؟ مطلب جیسے سلطان ملک شاہ کا حکم ہوگا اسی طرح کام کرے گا؟ کیا سنجار حسن سبا سے باطنیوں کی کتاب لے کر ملک شاہ کے حوالے کر سکے گا؟ کمانڈر مارکت سنجار کو کتنا مشکل ثابت ہوگا؟ کیا سلطان ملک شاہ ایلچہ نتون کے پاس جائے گا؟ کیا ترکہ نتون اور تاجل ملک کو میل سے نکال دیا جائے گا؟ اس کے علاوہ وہ کون ہے جو تور نتون اور سنجار کو الگ کرے گا؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارشہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلے ہم اپنے تیزے کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ گزشتہ کس کا اہم عنوان باطنیوں کی وہ کتاب تھی جس کو سلجوکی اور باطنی سپاہی ہر جگہ تلاش کرتے رہے لیکن بلا آخر وہ کتاب حسن سبا کو ملی اسی دوران سنجار جو اس کتاب کی تلاش میں تھا وہ بھی اسی مقام پر پہنچا جہاں حسن سبا کتاب لے کر فرار ہونے والا تھا تو اب آگے کیا ہوگا دیکھیں یہاں پر کمانڈر مارکس اور اس کے سپاہی پہنچیں گے یہاں پر حسن سبا زخمی ہوگا ہمارے خیال میں یہاں پر سنجار کی مدد کے لیے ارسلانتہ یا سلجوکی سپاہی پہنچیں گے لیکن ان سب کے باوجود حسن سبا وہ کتاب لے کر فرار ہو جائے گا کمانڈر مارکس کا اہم ترین ساتھی بھی یہاں پر مارا جائے گا دوسری طرف توڑناتون اور سنجار کے درمیان فیصل کی انٹری ہو چکی ہے فیصل امیر الابطر کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا اور اس سے توڑناتون کا ہاتھ مانگے گا اور امیر الابطر اس پر رضا مندی ظاہر کریں گے جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ امیر الابطر اس معاملے میں اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرے گا ہمارے تیزے کے مطابق اس معاملے میں نظام و ملک مداخلت کریں گے اور امیر الابطر سے توڑناتون کا ہاتھ سنجار کے لئے مانگے گے اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ قسمیں سلطان ملک شاہ کے بڑے بیٹے برکیارک کی انٹری کے حوالے سے کچھ پیشرف دیکھی ہمارے خیال میں وہ کردار ابھی سریز میں شامل نہیں ہوگا ہاں البتہ اس کی والدہ زبیدہ اٹھون کی سریز میں انٹری ہو چکی ہے ہم آنے والی قسمیں اس کی شاندار انٹری دیکھیں گے اگر تاجو ملک اور ترکن اٹھون کی بات کی جائے تو فیلحال یہ معاملہ ایسا ہی رہے گا مطلب سلطان ملک شاہ الچان اٹھون کی باتوں سے متفق نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ الچان اٹھون محل سے چلی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ترکن اٹھون اپنے منصوبے میں کامیاب رہی جی ناظرین آج کی ویڈیو بس جہیں تک تھی امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ